چار ساٹھ کے قریب بوکلہ جو ہیں پکڑے گئے جس وقت حالات پولیس کے کنٹرول میں آ چکے تھے تو اس کے بعد تو کوئی ریاستی دہشتگردی بھی ہوئی چاہیے کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا سوچا جو کمپیریزن کرتے ہیں ہمیشہ ایکویشن پر کیا جانا چاہیے بار کونسل کس حد تک اپنا رول ادا کر رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے بار کونسل بڑی ایکٹیولی اس پر رول ادا کر رہی ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ صلح کی بات کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو پی اے سی کا تھا اس میں ہم نے ٹائم اینڈ اگین مازد کی کہا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا جو اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھیں ہماری ٹیم نے ایک ریسرچ کی کہ گزشتہ پندرہ سال کے اندر جو جتنے بھی وقلہ سے ریلیٹڈ جو رائٹس ہیں معاملات ہیں ان کی ویڈیوز نکالی جائیں اور جو آج کل آپ تمام دیکھ رہے ہیں یقین کریں اس کا نمبر گیارہ سے اوپر نہیں گیا ہمیں گیارہ ویڈیوز ملی ہم نے نمبر آف وقلہ جو اس میں پارچ سی پینٹ تھے ان معاملات میں جن پہ سامہ ادادر ہم سب کو تشویش ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہیں وہ ٹھیک ہوں لیکن کیا یہ دھائی سو وقلہ پاکستان کے ڈیڈ لاکھ وقلہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کا اصل چہرہ ہے ایسا تو نہیں ہے یہ پاکستان بنانے والے وقلہ تھے پاکستان کا آئیڈیا کنسیف کرنے والا وکیل تھا پاکستان کو قانون دینے والے آپ کی تمام موومنٹس آپ کی تمام تحریکیں چلانے والے اور آپ کو ہر مشکل سے بچانے والے یہ وقلہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ بھی وقلہ ہیں جو اچھے وقلہ ہیں ان کی کہانیاں آپ تک لے کے جائیں اور یہ بھی بتائیں کہ وقلہ نے یہ بھی کیا ہوئے یہ شاید آج کے دور میں جو ہمارا مین سٹریم میڈیا اس کو نہیں بتانا چاہ رہا میرے ساتھ ایک ینگ وکیل آج موجود ہے رانہ تنویر یاسین بڑے بریلینٹ ہیں زبردست ہیں اور ان کی بہت ریسرچ ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک پہ آج ہم ان سے بات کریں رانہ صاحب thank you very much for your time جی thank you مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو وقلہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پوری ہسٹری ہے یہ جو ابھی پی ای سی کا واقعہ تھا اس میں کچھ پچاس ساٹھ کے قریب وقلہ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ جہاں پہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں آپ نے ان کو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے basic human rights کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو ہم تو لوگوں سے زیادتی کی بات کر رہے ہیں ہمارے جو ینگ وقلہ پکڑے گئے ہیں غلط کام کیا انہوں نے لیکن زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے بالکل آپ نے درست فرمایا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین آرٹیکل 8 سے 28 تک fundamental rights اس میں بیان ہیں یہ fundamental rights وہ ہیں جو یونائٹن نیشن کے چارٹر میں موجود ہیں اور یہ وہی human rights ہیں ٹھیک ہے جس وقت حالات پولیس کے کنٹرول میں آ چکے تھے اور پی آئی سی حملہ ختم ہو چکا ہوا تھا وہ پاسٹ بن چکا ہوا تھا تو اس کے بعد تو کوئی ریاستی دہشتگردی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بعد کوئی violation of human rights یا violation of fundamental rights تو نہیں ہونی چاہیے اچھا نہیں راند صاحب یہ آپ بتائیں یہاں پہ میں یہ جانا چاہوں گا اور لوگ بھی یہ جانے کہ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے اور پولیس نے کیا کیا جہاں پہ fundamental rights یہ ہیں ان کی violation ہوئی عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی چاہے کوئی دہشتگرد بھی پکڑا جائے فاردی سیک آف آرگیومنٹ انٹی ٹیروریزم ایکٹ کے تحت تو وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں چاہے کوئی دہشتگرد بھی پکڑا جائے اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہے اور accused is the favorite child of law یہ developed societies میں یہ بات ہے کوئی بھی accused ہے چاہے اس کو نہ دیکھیں کہ وہ وکیل ہے وہ میڈیا مین ہے وہ ڈاکٹر ہے کوئی بھی accused ہے اس accused کو protection of law تب تک موجود ہے جب تک وہ convict نہیں ہو جاتا سو conviction سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ investigation کا پیریڈ ہے اور یہ investigation جو کہ میڈیا ٹرائل کے ذریعے ہو رہی ہے میڈیا کا کام investigation کرنا نہیں ہے میڈیا کا کام question arise کرنا ہے اچھا حران صاحب میڈیا بلی بات میں بات میں آپ سے کروں گا لیکن اس investigation کے دوران do you think کہ ان پر زیادتی ہو رہی ہے بلکل زیادتی ہو رہی ہے یہ نہ صرف human rights کی violation ہے بلکہ fundamental بنیادی qualitative rights کی violation ہے جو اس وقت نہ صرف government کر رہی ہے بلکہ تمام وہ stakeholders کر رہے ہیں جو ایک side کی picture دکھا رہے ہیں بلکل صحیح کیونکہ آپ نے سنا ہوگا دجال اس کو ایک آنکھ اس کی ہے دوسری آنکھ نہیں ہے تو یہ دجالیت ہو رہی ہے یہ وکیلوں کے ساتھ violation of fundamental rights ان کے جو violate ہو رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہا جاتا ہے ہر کوئی خاص طور پر میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اور جن کو شاید کوئی دوسرا شخص بھی نہیں جانتا وہ بھی یہ بتانا شروع ہو گئے کہ وکیل جو ہیں وہ کم پڑے لکھے لوگ ہیں کیا آپ رانہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ڈیڑھ لاک وقلہ ہے ان میں سے لنکن سین کے پڑے ہوئے لوگ باہر کی یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے لوگ بار کیے اللم کیے شاید ان کی جنریشن میں کوئی وہاں تک نہ پہنچا ہو ان کو وہ نظر نہیں آتے کیا ان کو ڈیڑھ لاک وقلہ وہ ڈھائی سو وقلہ کی اینپ سے یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں ایک منٹ لوں گا آپ کا اصل میں وجہ یہ ہے کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار وقلہ میں سے ڈھائی سو وقلہ کے کسی خاص عمل جس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ وویلہ مچا دیں گے اور ایک پروفیشن کو نیگٹیوٹی میں لے جائیں گے تو یہ غلط بات ہے اصل میں ہوتا کیا ہے وکیل کا کام اور وکیل کی ذمہ داری اس کے فرائز اور اس کا مقام یہ لوگوں کے ذہن میں غلط ہے ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ وکیل صرف اور صرف غریب آدمیوں کو انصاف لے کے دیتا ہے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے وکیل اس انصاف دلوانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے مین سٹریم جو مین کام ہے وکیل کا وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کو پڑی ہوئی مشکلات میں ان کی مدد کرنا حکومت کو جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے لے کے ابھی تک حکومت ایکنومک سینکشنز میں ہے ایکنومک پرابلمز میں ہے یہ جو حکومتوں کو ایکنومک پرابلمز میں سے نکالنا یہ وکیلوں کا کام ہے ساری لیجسلیشن قانون سازی قانونی راستے بتانے یہ سب کا سب کام جو ہے یہ ہم لوگوں کا ہے ہم ہی بتاتے ہیں ان کو بلکل صحیح آپ نے فرمایا کیونکہ اگر آپ دیکھیں ڈیویلپ کنٹریز میں بار بیسیکلی بار ہے جس نے فیوچر میں بینچ بننا ہے جب بار اتنی ڈیویلپ ہوتی ہے بار اپنے تجزیات اپنے رسالوں کے ذریعے لیجسلیٹرز تک پہنچاتی ہے یہ لیجسلیٹرز کون ہیں یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیٹرز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ جو لیجسلیٹرز ہیں بیسیکلی تو وہ سیاستدان ہیں لیکن انہوں نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوتی ہیں ان وکیلوں کو جنہوں نے یہ قانون سازی یہ بلز یہ رولز یہ سارے قانون یہ بنا کے دینے ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ کیا عدالت میں یہ پرویجن جو ہے کہ آپ بزاتے خود عدالت میں پیش ہو کے اپنا کیس جو ہے وہ پلیڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ ہمارے اتنے عالم فاضل جو صحافی ہیں سیاستدان ہیں اور یہ ڈاکٹر جو ہیں جب ان کو مشکل پڑتی ہے تو یہ ہمارے وقل آ کے پیچھے کیوں ہوتے ہیں جائیں عدالتوں میں جا کے اپنا کیس خود پلیڈ کریں میں پاکستان کی ہسٹری پوری دیکھو تو یہ سب کے سب ان کو وہ تمام وکیل اس وقت جو ہے وہ نجات دہندہ نظر آتے ہیں جب ان پر اپنی مشکلات ہوتی ہیں کتنے ان میں اپنے ہیں جن کے اندر وہ ٹیلنٹ اور ابلیٹی تھی کہ یہ جا کے اپنا کیس عدالت میں خود پلیڈ کر سکے دیکھیں عدالتیں ہر وقت موقع فراہم کرتی ہیں کہ کوئی شخص بھی آئے اپنا کیس پلیڈ کریں لیکن وہ نعیم بخاری صاحب نے بلکل درست فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک میڈیا پہ بیٹھا ہوا انکر جو کہ ایف اے بی اے ایم اے پاس اور وہ ہر ایک پروفیشن اور ہر ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو ماہر سمجھ رہا ہوتا ہے سو یہ بڑا علمیہ ہے اس کی میں واضح مثال دیتا ہوں کہا جاتا ہے کہ وکلا تنظیمیں یا وکلا بار کانسلز وکیلوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتی آپ مجھے کوئی ایک سنگل میڈیا مین بتا دیں جنہوں نے کسی اپنے میڈیا مین کے خلاف ایکشن لیا ہو ہم نے بتایا کہ ان کی قابلیت بتائی ہم نے یہ بتایا کہ ان کا ماضی اور خاص طور پر جو ہماری اپر ٹیئر کے جو ہماری انکرز ہیں ان سب کی بیگراؤنڈ وہ ہے کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس پر بڑے بشمار جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ حل چل ان میں پیدا ہو گئی دیکھ کود نٹ گیٹ جابز اینی ویر آج دیار ایکسپرٹ ایبری اون ایبری سنگل ایشو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں آپ اس میں بات کریں جو ان کی نہیں ہیں کسی ایریا میں اصل میں میں نے کیونکہ فریڈم آف سپیچ ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو پیمرہ لاز پہ تھیسز لکھا ہے جو کہ پاکستان میں پہلا ہے اصل میں یہاں پہ علمیہ یہ ہے کہ ہر پروفیشنل دوسرے پروفیشنل کو اس کا کام سمجھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیا مین اگر اپنے کام پہ توجہ دیں اپنے کام سے ریلیونٹ رہیں اسی طرح ڈاکٹر دیکھیں وکیل نے ہر پروفیشنل کو اوبجیکٹ کرنا ہوتا ہے وکیل نے جو بلیک کوٹ پیناوا ہے سیمبل آف پروٹسٹ کے طور پہ پیناوا ہے اس کے پاس ہر پروفیشنل آتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے سو اس نے قانون بتانا ہے اس نے رولز بھی بتانا ہے اس نے پولیسیز بھی اور اس نے اخلاقیات بھی بتانا ہے پریکٹس کی اچھا مجھے تھوڑا سا یہ کمپیریسن کر کے بتائیں ڈاکٹرز اور وقلا کے درمیان ایک کمپیریسن چلنا شروع ہو گیا کہ کون سا پروفیشن بہتر ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا سوچا کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کا بنایا کتنے ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان کے وزیراعظم بنے آپ ایک پریزیڈنٹ بن گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنے ڈاکٹرز ہیں کیا رول ہے سوسائیٹی میں اور وہ کلا کا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے اگر اسلامی پوائنٹ آف یو سے شریعت کی بات کی جائے تو شریعت میں وکیل کو اور اور عدالت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے کہ اگر ایک عابد کی ساٹھ سالہ زندگی سے افضل ہے ایک انصاف فراہم کرنے والے یا فراہم کروانے میں کیونکہ ہمارا حیثہ ہوتا ہے اس کی ایک رات اس سے بھی افضل ہے ایک رات بھی افضل ہے ساٹھ سال کی عبادت سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں کمپیریزن ہمیشہ ایکویشن پہ کیا جانا چاہیے ایکویلٹی پہ کیا جانا چاہیے اگر آپ سرکاری ڈاکٹر کا کمپیریزن کسی پرائیوٹ وکیل کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ تو یہ تو بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن کیوں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں ابھی انشاءاللہ اس کو کرنے بھی جا رہا ہوں کہ جب ایک سٹوڈنٹ کو میڈیکل سٹوڈنٹ کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جاتا ہے اور پانچ سال وہاں پہ وہ پڑتا ہے اس پہ گورنمنٹ کتنے لاکھوں روپے انویسٹ کرتی ہے ان انویسٹ کیے ہوئے کے بعد پھر یہ لوگ ان کو ہاؤس جوپ سے دیتے ہیں گورنمنٹ دیتی ہے وہ بھی پیڈ ہے ہمارے تو جتنے بچے آتے ہیں لاؤس سے نکل کے انٹرنشپ وہ آٹھٹھٹھ دس سال ان کی بڑی ہارٹشپ کیوں میں اسی بات پیار ہوں اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ان کو سرکاری نوکریاں دی جاتی ہیں جب یہ سرکاری نوکریاں یہ ٹوٹل سرکار اور عوام کے پیسے پہ پلنے والے لوگ ہیں یہ جب پروفیشن جس وقت یہ پہنچتا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو پھر یہ اس سارے کے باوجود ان کو اجازت ہے پرائیوٹ پریکٹس کی بلکل صحیح ہمارے جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں ہمارے جو سرکاری وکیل ہیں ان کو نہیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں پریکٹس کرتے اور نہ ان کو اجازت ہے سو اگر ان کو کمپیر کرنا بھی ہے تو سرکاری وکیلوں کے ساتھ کیا جائے اور وہ بھی بیچارے ہیں ان کے نسبت اور دوسری سب سے بڑی اہم بات کہا جاتا ہے کہ وکیل ہی آخر کار یہ کیوں کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا عالمیہ تو پاکستان کا یہ ہے کہ یہاں پہ پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہر ایریا میں تاجر تجارت والی سائٹ پہ چلے جائیں تاجر دہشت گرد ہیں یعنی اتاجر تاجر گردی ملے گی آپ کو ڈاکٹرز کے وہاں ہسپیٹل میں ڈاکٹر گردی ملے گی ہر جگہ پہ لیکن ہماری سوسائٹی کی اوورال ڈیٹیریریشن ہے ایک یہ فرسٹریشن ہے جس کی وجہ سے یہ تشدد کا عمل جو ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم یہ تین چار سو وکلا جو ہیں شاید ہمارے تین چار سو وکلا کا نمبر کم ہو ہر پروفیشن میں بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو تشدد پہ بلیب کرتے ہیں اور وہ کرتے آ رہے ہیں بلکل ایسی کرتے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت ساری سوسائٹیز میں ایسے ہیں دیکھیں ڈاکٹر کو تو آپ نے بڑا ریفائن کر دیا گورنمنٹ نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اس کے اوپر وکیل کے اس کے برعکس وکیل کے اوپر کیا خرچ کی ایک وکیل 99% ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں سے 99% وکیل جو ہیں وہ غریب ہیں ہاں اسی طرح اور وہ اپنی آٹھ دس سال کی سٹرگل پہ اپنے کندوں پہ سب کچھ کرتے ہیں جب اس کے پاس کوئی کیس بھی نہیں ہوتا ڈانٹ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو چند سو وقلہ ہیں جن میں تشدد کا ہم نے ایک پہلو دیکھا اور ہم نے بتایا کہ ہم نے دس بارہ سال کی ویڈیو سے نکالی ہمیں دس گیارہ ویڈیو سے ملیں انسیڈنٹ ہوئے جو وقلہ کی طرف سے بہت زیادی تھی ہمارے بچی اور بھائی ہیں ہمارے جو سینئرز ہیں بار کانسل کے جو ہمارے صدور ہیں اور جو جنرل سیکٹری ہیں ہمارا فرض ہے انہیں سمجھائیں بار کانسل کس حد تک اپنا رول ادا کر رہی ہے جہاں پہ ہمیں ایڈوکیشن ریفارمز کی بھی بات کی بڑا زبردست پچھلے سپریم کورٹ کے چاندک ورڈکس تھے بار کانسل شاید اپنا رول اس طریقے سے ادا نہیں کر رہی ضرورت ہے کرنے کی دیکھئے پچھلے کچھ سالوں سے بار کانسل بڑی ایکٹیولی اس پہ رول ادا کر رہی ہے اور میں آپ کو آپ کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مونیر بھٹی صاحب جن پہ پولیس نے اس واقعے میں تشدد کیا ہے ان کی تو بہت زیادہ افورٹس ہیں انہوں نے تو بہت سارے وکیلوں کے لائسنس کینسل کی ہیں اور بہت سارے ایسے فیک وکلا کے اوپر پرچے بھی کروائیں آپ کو میں وہ نمبرز بھی دے سکتا ہوں تو بار کانسل اپنا کر رہی ہے دیکھیں یہ جو وکلا کے اندر جو یہ تھوڑا سا اگریسیونس ہے اور ڈاکٹرز میں بھی ہے یہ دوسرے سٹیک اولڈرز میں بھی ہے یہ ختم کیسے ہوگا اصل کوئسٹن یہ ہے یہ ختم کیسے ہوگا دیکھیں حل یہ ہے کہ وزیر اعظم اور گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے یہ بھی ہمارے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے آج تک کی دیکھیں 1947 سے آج تک کی مجھے کوئی ایک سنگل گورنمنٹ بتا دیں جنہوں نے یہ سوچا ہی ہو کہ وکلا کے اس پروفیشن یعنی وکیل اور عدالت پر پیسہ خرچ کرنا ہے پہلی دفعہ وزیر اعظم صاحب نے عدالت کو مخاطب ہو کے کہا کہ جو آپ کو چاہیے ہم پروائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن عدالت تو بعد میں بنتی ہے پہلے وکیل بنتا ہے نا تو پہلے آپ وکیلوں پہ خرچ کریں ان کو ہاؤس جوبز دیں اور جس وقت یہ ان کی ایجوکیشن ہے دیکھیں میرٹ ہے امریکہ میں چلے جائیں آپ سب سے اونچا میرٹ اگر کسی بچے نے مشکل سے کسی کالج میں داخلہ لینا تو وہ لاک کالج ہے میڈیکل کالج نہیں ہے انجنئرنگ نہیں ہے جب وہ لاک کالج میں آپ اتنا زبردست آپ اس کا سلیبس اس حکومت کو روائز کرنا چاہیے کانون کا جو کہ پچاس سال پران ہے ہم لوگ دیکھیں یہ علمی ہے اگر میں میں نے اللم کیا ہوا ہے کراچی سے اب ایک اللم کیا ہوا یہاں کا سٹوڈنٹ کسی بھی باہر کی برطانوی یا امریکن لا فرم کے اندر جوب نہیں لے سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا لا اتنا اوٹ ڈیٹڈ ہے اور ان کا لا اتنا اوٹ ڈیٹڈ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے سے پچاس سال آگے ہیں سو اس پہ گورنمنٹ کو سیلیس کنسرن کرنا چاہیے اور اس اس طبقے کے اوپر خرچ کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم اس کا کرٹیکل انیلسز کریں اپنی خانیاں جہاں پہ ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ہم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں جو بالکل اس کو نگیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور سوسائٹی جو ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے اس کو دوسرا رخ بتانے کی بھی ضرورت ہے آج ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں پہ جو وقلہ انجینون تھے ٹھیک نہیں تھے ان پہ ہم نے خود پرچے کروائے ہم نے خود ان کو نکالا اور یہ عمل کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ اگر ایسے بچے ہیں یا ہم ان کو ٹھیک کریں گے بہتر کریں گے یا وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے لیکن اپنی طرف بھی دیکھئے یہ یک طرفہ فیصلہ دینا یک طرفہ اپینین ڈیویلپ کرنا شاید انصاف نہیں لیکن اگر آپ کریں گے تو یہ فردر چیزوں کو ایگریویٹ کرے گا جو شاید ہم سب کے لئے ٹھیک نہیں تینکیو ویری مچ